بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کے لڑوں دھرودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ فوج کے اور آئی ایس آئے کے حاضر سروس آفیسر اور فوج کے سابق ایک ریٹائر افسر کا مقدمہ لندن ہائی کوٹ یعنی برطانیہ پہنچ گیا ہے یہ ایک منفرد کیس ہے کہ پہلی بار پاکستان کی فوج کے کسی حاضر سروس آفیسر نے ملک سے باہر کسی کے اوپر مقدمہ درج کیا اور جو مقدمہ درج کیا ہے کسی غیر ملکی شخص کے اوپر نہیں ہے کسی سیویلین کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ہی محکمے کے ایک ریٹائر افسر کے حوالے سے ہے اور یہ کیوں مقدمہ درج کیا گیا ہے دعویٰ دائر کیا گیا ہے کیا اس کے اندر کلیم ہے اور جس کے پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے یا دعویٰ دائر کیا گیا اس نے کیا بات کی تھی تو بنیادی طور پر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے آئیس آئی پنجاب یا لاہور کے جو سیکٹر انچارج ہیں بریگیڈی راشد نصیر انہوں نے میجر ریٹائر آدل راجہ صاحب جو ہیں جو اس وقت لندن میں قیام پذیر ہیں ان کے اوپر لندن ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کیا ہے اب اس مقدمے کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو زمنی انتخاب ہوا تھا اس زمنی انتخاب سے متعلق راشد نصیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھی جس میں آدل راجہ کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے گھڑڑ کی الیکشن کے اندر آصف زرداری سیون ملاقات کے حوالے سے خبریں تھی تو انہوں نے اب اس کو حد تک عزت کا یعنی ڈیفیمیشن کا جو کیس ہے وہ کر دیا ہے اب یہ جو بات ہے خبر یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ رپورٹ تو آج جیو نیوز نے سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے لیکن آدل راجہ نے اپنے ٹویٹر ہیڈل سے یہ بتایا ہے کہ مقدمہ آج کا نہیں ہے یہ دعویٰ آج دائر نہیں ہوا بلکہ یہ دعویٰ جو ہے یہ جون کے مہینے میں دائر ہوا اور اپنے وی لاکس کے اندر وہ مسلسل اس کا ذکر کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا انجام کیا پہنچتا ہے اگر تو آدل راجہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا کیا اگلا پروسس ہوگا یا اگر آدل راجہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو تو اس حوالے سے کیا ہوگا دوسری جانے میں آپ کو ایک اور جو ڈیولپمنٹ اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آدل راجہ نے آج اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جو انہوں نے رات کو دس بچ کے سولہ منٹ کے اوپر ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں جی بریکنگ نیوز ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف پر عرشد شریف شہید کی قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کی الزامات کی وجہ سے برطانیہ کی کنٹرول لسٹ پی این سی میں نام ڈال دیا گیا ہے اور ان کی جل گرفتاری اور تحقیقات متوقع ہیں عرشد شریف شہید کے فرمایش قتل اور تشدد کی ویڈیو موجود ہے اس کے بعد انہوں نے اس کمبر باقاعدہ ایک وی لاغ بھی کیا ہے یہ ان کی دوسری بڑی خبر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے یا یہ چیز کس طرح سے جاتی ہے تو یہ ایک تاریخ کے اندر کہ فوج کے سرونگ بریگیڈیر نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے ایک ہم نے دیکھا تھا لیکن یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے آیا اپنی انڈیویجیل کپیسٹی کے اندر یہ مقدمہ دائر کیا ہے یا پھر فوج کے بھی حاف کے اوپر یہ مقدمہ دائر کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر جورسٹکشن کا سوال بھی ہے فوج نے تاریخ کے اندر اپنی مدائیت کے اندر ایک ہی مقدمہ دائر کیا تھا جو کہ وہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پائے وہ مقدمہ ایمان مزاری کے خلاف تھا جو شیری مزاری کی بیٹی ہیں جو انہوں نے جنرل باجبہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو ان کے خلاف مقدمہ دائر ہوا جس کو اسلامباد ہائی کوٹیں چیف جس اثر من اللہ صاحب جو تھے انہوں نے اس کیس کو اڑا دیا تھا اور یوں وہ نہیں ہوا تھا اب یہ دوسرا کیس ہے جو اب اس طرح سے ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوئی وہاں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تو ڈیولپمنٹ ہو گئی اس حوالے سے اب دوسرا میں آپ کو ایک اور جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ مہر بخاری نے بھی رات کو اپنے شو میں بات کی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس ہوا وہاں پہ مطی علا جان صاحب نے رات کو دعویٰ یہ کیا ہے کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو بیٹوین دی لائنز یہ پیغام دیا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہم مشکل فیصلے تب کریں گے جب آپ اپنے لائے ہوئے سیاستدان عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کریں گے کیونکہ مشکل فیصلے کر کے پھر ہم اس طرح الیکشن میں نہیں جا سکتے بنیادی طور پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو ناک آؤٹ کیا جائے دوسری جانب مہر بخاری سمائے دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا گیا ہے کہ جنوری کے مہینے میں عمران خان کو حراسط میں لے لیا جائے گا ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا جائے گا اب کل آپ نے اگر دیکھا ہو تو کل میں نے آپ کو یہ خبر دی بھی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو توہینے الیکشن کمیشن کا کیس ہے عمران خان کو آخری موقع ہے پیشی کا اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ہم ان کو ان کے وارن گرفتاری جاری کر لیں لگ یہ رہا ہے کہ یہ صورتحال اسی طرف اس وقت جو ہے وہ لے جائی جاری ہے اب اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر حکومت ہر صورت گرائی جائے کیونکہ پنجاب حکومت اس پوری سیچیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ درجنوں ایم پی ایز ہیں جن کو کالز آ رہی ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے ایک بات میں آپ کو ضرور اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے گرمنٹ نے مطالبہ کیا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نون پولیٹیکل ہیں اے پولیٹیکل ہیں نیوٹرل ہیں کیا ایم ران خان کو ناک اوٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے یا اسٹیبلشمنٹ کرے گی اور حکومت کے پاس اس کا مطلب ہے کوئی پولیٹیکل کارڈ نہیں ہے ایم ران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حکومت کو یہ یقین ہے خود سے کہ اس وقت اگر الیکشن میں گئے تو وہ ایم ران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا کام کرتی ہے تو ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں ان فیصلوں سے نقصان پہنچا کیا اس کا فائدہ ہوگا کیا اس کا نقصان ہوگا جو اس کا رییکشن ہوگا وہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا کیونکہ دیکھنے کو تو پھر جو اپریل میں گورنمنٹ گری تھی اس وقت بھی کہا گیا تھا کوئی رییکشن نہیں ہوگا اس کا رییکشن آیا ملک کس نہج کے اوپر ہے رات کو تو ایم شازیب خان زادہ کے شوک اندر بھی اگر یہ ڈسکیشن ہونا شروع ہو گئی ہے خودانہ خاصہ پاکستان ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے یہ ہماری سیچیشن بہت ورست ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے اور صرف دسمبر کے اندر تقریباً دھائیس سو ارب روپے کا شاٹیج ہے جو ایف بی آر نے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک اور خبر سن لیجئے کہ صرف دسمبر کے مہینے میں تقریباً سترہ فیصد ایکسپورٹ پاکستان کی گری ہیں جو چار سو ساٹھ میلین ڈالر بنتا ہے اور اس کے بدلے میں بنگلہ دیش جو ہے اس کی نو فیصد بڑی ہیں جو پانچ شہر یا چار یا پانچ شہر یا تین ساتھ ارب ڈالر بنتا ہے اب آج جاتے ہیں واپس اس بات کور جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ پنجاب حکومت گرانے کے لیے پنجاب حکومت گرانے کے لیے مختلف لوگوں کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ اعتماد کے ووٹ سے غائب ہو جائیں رات کو حبیب اکرم صاحب کے شو کے اندر مومنہ وحید صاحبہ جو ایک ایم پی ہیں انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر بھی پرویز اراحی کو ووٹ نہیں کریں گے اور بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو پورے کا پورا محول بنایا جا رہا ہے تو لگی رہا ہے جیسے پنجاب حکومت گرا کے پھر اس مشن کی اوپر جو عمران خان کو گرفتار کرنے کی طرف لے کے جانا ہے تو شاید چیزیں اس طرف کی جاری ہیں لیکن صرف سوال ایک یہی ہے کہ آپ یہ جو مشکل فیصلے کر رہے ہیں پاکستان جس پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے خاص کر اکنومک پوزیشن کے اوپر کیا پاکستان اس کو افورڈ کر پائے گا کیا ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ ہم ایسے تجربات کریں جہاں پہ ٹیکنیکلی ناک اوٹ کریں اور پھر اگر حکومت نے عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک اوٹ کر کے کام کرنا ہے پھر ساری پارٹسٹو حکومت کے اندر ہیں کہ عمران خان باہر بیٹھا ہوا ہے ٹیک ہے تو پھر آپ بنائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دالتوں سب کے ساتھ مل ملا کے ملک اندر قومی حکومت اگلے پچیس سال کے لیے بنا کے سارے باریاں لیں تیہ کر لیں کہ پان سال شباسلی وزیراعظم پان سال بلاول پان سال ایمکیم کو دے دیں پان سال این پی کو دے دیں پان سال فضل الرمان کو دے دیں پھر تو کھیل ختم کر دیں پھر تو یہ بند کر دیں کہ اس کا تعلق کسی چیز جمہوریہ سے ہے اور دوسری جاریب آپ اندازہ کرے کہ وہ جو ایمکیم ہے ان کو بھرپور ان کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے اور وہ کون بھر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایون رات کو خالد مقبول صبیقی جو ہیں وہ پہنچ گئے جی پی ایس پی کے مرکز کے اوپر وہاں پر مصطفیٰ کمال سے ملاقات ہوئی اس کے بعد وسیم اختر نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا اور دوسری جاریب جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پندرہ جنوری کو بلدیاتی الیکشن نہ ہوئے تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اوپر دھرنا دیں گے اور جو اس وقت سروی آیا ہے وہ حافظ نیم و ریمان کے حق میں آیا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے میر کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ حافظ نیم و ریمان ہے لیکن وہ اس کے اوپر کوئی غور کرنے کے تیار نہیں ہے وہ اپنی بھی چیزوں میں لگے وہ کس چیز کو پر لگے میں ذرا خبر سن لیجئے کہ ایکسپریس نیوز کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزید ڈھائی لاکھ تان چینی برامت کرنے کی منظوری دے دی ہے اور یہ ڈھائی لاکھ آپ ایکسپورٹ تو کر دیں گے لیکن ملک میں چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور وزیر خوراک کا دعویٰ تھا کہ ملک میں اضافی چینی کے ذخیر اتنے نہیں جتنا شگر میل اسوسیشن رابطہ کر رہی ہے اب صرف کیا ہے کہ ڈالرس کمانے کی صورت میں بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈالرس چاہیے چینی ایکسپورٹ کریں گے تو یہاں میں بھی شگر میل اسوسیشن اپنی ایٹی ایمز جو بنیادی طور پر ایٹی ایمز ہیں وہ پیسہ کمائیں گی پھر قیمت بڑھے گی اس میں سے پیسہ کمائے گی تو آپ کو یہی کہا جائے گا نہیں نہیں آپ کے لئے مشکل فیصل لیے جارہے ہیں لیکن اشرافیہ کو اور یہ جو ساری مالدر پارٹی ہیں یہ اس دوران خوب مال بنائیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ